بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم تاریخ اسلام کی بہت ہی اہم اور فیصلہ کن جنگ زاب پر بات کریں گے یہ جنگ بنو امیہ کے آخری حکمران مروان بن محمد اور عبداللہ بن علی عباسی کی کمان میں لڑنے والی عباسیوں اور فاطمیوں کی متحدہ فاج کے درمیان لڑے گئی یعنی ایک طرف بنو امیہ کا آخری حکمران مروان بن محمد یعنی مروان ثانی تھا جس کے پاس ایک لاکھ بیس ہزار کے قریب فوج تھی دوسری طرف عباسی اور فاطمی علوی یہ متحد تھے اور ان کی کمان محمد بن علی عباسی کا بھائی عبداللہ بن علی عباسی کر رہا تھا اور یہ جنگ چونکہ زاب ایک نہر تھی اس کے کنارے پر لڑی گئی سات سو انچاس اسوی میں اس نسبت سے اسے جنگ زاب کہا جاتا ہے بنو امیہ کی مظالم جن میں یزید کے دور میں حضرت سیدنا امام حسین کی شہادت اور پھر عبدالملک بن مروان کے دور میں حضرت عبداللہ بن زبین کی شہادت حشام بن عبدالملک کے زمانے میں زید بن علی کی شہادت تو ان شہادتوں اور بنو امیہ کے مظالم کی وجہ سے لوگوں کے درمیان بنو امیہ کے خلاف شدید نفرت پیدا ہو چکی تھی اور اس نفرت کے نتیجے میں عباسیوں اور علویوں کا اتحاد ہو گیا لوگوں کی تمام تر توجہ اور محبت صرف اور صرف علویوں کی طرف تھی اور علویوں میں سے بھی فاطمیوں کے طرف تھی تو حضرت محمد بن حنفیہ جو ہیں وہ تمام علویوں کی قیادت کر رہے تھے اور محمد بن حنفیہ جو ہیں ان کی طرف سے جب اختیارات عباسیوں کو منتقل ہو گئے محمد بن علی عباسی کی طرف اختیارات جب منتقل ہوئے تو قیادت جو ہے یہ فاطمیوں سے یعنی علویوں سے نکل کر عباسیوں کے ہاتھ میں آگئے اور محمد بن علی عباسی کے پاس تمام اختیارات آگئے محمد بن علی عباسی کے بعد اختیارات اس کے جو بیٹا تھا امام ابراہیم ان کے طرف اختیارات چلے گئے اور امام ابراہیم کے پاس اختیارات تھے اور امام ابراہیم نے حمیمہ کو عباسیوں کا خفیہ مرکز بنا لیا اور تمام فاطمی اور جو غیر فاطمی تھے جو علوی کہلاتے ہیں یہ بھی عباسیوں کا ساتھ مل گئے اور امام ابراہیم نے جو ہے وہ اس تحریک کی خفیہ تحریک جو امیہ کے خلاف چل رہی تھی اس کی قیادت کرنا شروع کر دی اور اب وہ مسلم خوراسانی جس کا اصل نام ابراہیم تھا اس کو امام ابراہیم نے خوراسان بھیج دیا کہ وہاں پر اس وقت کی جو بڑی دو مشہور طاقتیں تھیں ایک تو بنو امیہ کا گورنر تھا نصر بن سیار اور دوسرا جو ہے وہ شیبان خالجی تھا تو یعنی یہ بڑی قوتیں وہاں پر تھیں تو ان کو شکست دینے کے لیے یہ چلا گیا وہاں پہ ابو مسلم خوراسانی خوراسان چلا گیا نصر بن سیار اور اس کے علاوہ ایک شیبان خالجی اور جریح کرمانی یہ بھی اس وقت کا ایک بڑا وہاں پہ یعنی لیڈر تھا تو ان تینوں قوتوں کو شکست دیے بغیر وہاں پہ یہ عباسی کامیاب نہیں ہو سکتے تھے تو ابو مسلم خوراسانی نے وہاں پہ جا کے کام شروع کر دیا کوفہ میں ابو سلمہ خلال عباسیوں کے لیے کام کر رہا تھا جو اصل میں تو فاطمیوں کا ہم ہی تھا لیکن چونکہ اب قیادت عباسیوں کے ہاتھ میں تھی تو عباسیوں کے لیے اور فاطمیوں کے لیے وہاں پہ کوفہ میں کام کر رہا تھا ایک زہاق نام کا ایک شخص جو خارجی تھا وہ امام ابراہیم عباسی کے ساتھ ملا ہوا تھا اور جو خطوک دعوت ابو مسلم خوراسانی اور امام ابراہیم کے درمیان ہوتی تھی وہ زہاق کے ذریعے سے ہوتی تھی تو زہاق خارجی کے ساتھ ایک جنگ ہوئی مروان ثانی کی جو بنو میہ کا آخری خلیفہ تھا اس کی جنگ ہوئی تو جس میں زہاق قتل ہو گیا تو زہاق کی جب تلاشی لی گئی تو اس سے ایک خط نکلا جو امام ابراہیم کے طرف سے تھا اور وہ ابو مسلم خوراسانی کے نام تھا جس میں کہا گیا تھا کہ تم نے ابھی تک کیوں نصر بن سیار اور جریح کرمانی کوشکست نہیں تھی اور کیوں نہیں تم نے ابھی تک جو ہے وہ عباسیوں کی کامیابی کے لیے وہاں پہ کوئی بڑا اقدام کیا اب وقت آگے ہے کہ کسی عربی بولنے والے کو زندہ نہ چھوڑا جائے جو امیہ کے ہامی ہیں ان کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا جائے تو یہ خط تھا جس سے مروان ثانی کو اس خفیہ تحریک کا علم ہوا اور اس کو شدید صدمہ پہنچا اور شدید اسے مطلب خطرہ بھی محسوس ہوا کہ اتنی بڑی تحریک یہاں تک پہنچ گئی اور مجھے پتہ بھی نہیں تو اس نے فوراں جو ہے وہ امام ابراہیم کو گرفتار کروا دیا تو امام ابراہیم عباسی گرفتار ہو گئے اور مروان نے امام ابراہیم عباسی کو قتل کروا دیا لیکن امام ابراہیم کے قتل کے باوجود عباسی تحریک جو کامیابیاں حاصل کر چکی تھی اب اسے روکنا ممکن نہیں تھا امام ابراہیم کی شہادت کی جو ہی خبر پہنچی ابو مسلم خوراسانی نے خوراسان میں بغاوت کا اعلان کر دیا سفیدنج کے مقام پر اس نے جو ہے وہ عباسیوں کا پرچم لہرایا اور جو کہ بغاوت کا اعلان تھا نصر بن سیار نے یہ دیکھتے ہوئے کاروائی کی اور نصر بن سیار اور ابو مسلم خوراسانی کی لڑائی شروع ہوئی جس میں ابو نصر بن سیار تھا اموی گورنر اس کو شکست ہوئی اور اس کے بعد جریح کرمانی کو بھی شکست ہوئی اسی طرح ایسا ایسا پورے خوراسان پر ابو مسلم خوراسانی نے کنٹرول حاصل کر لیا یہ دیکھتے ہوئے مروان بن محمد جو مروان ثانی تا آخری بنو میہ کا اکمران اس نے ایک بڑا لشکر ترطیب دیا اور ایک لاکھ بیس ہزار اس کی لشکر کی تعداد تھی اس کے ساتھ وہ عباسیوں کو کچھلنے کے لیے نکلا تو عباسی بھی میدان میں آگئے اور عباسیوں کے ساتھ اس وقت علوی بھی شامل تھے چونکہ عباسی تحریک جو چل رہی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جب یہ تحریک کامیاب ہو جائے گی بنو میہ کے اقلاب تو خلافت نفس زکیہ کو دی جائے گی حضرت نفس زکیہ محمد بن عبداللہ جن کا اصل نام تھا ان کو دی جائے گی یعنی محمد بن عبداللہ بن علی یعنی ان کو دی جائے گی اس لئے ان کے نام پر یہ تحریک چل رہی تھی اس لئے فاطمی ان کے ساتھ تھے تو فاطمی غیر فاطمی جو علوی کہلاتے ہیں اور عباسیوں کا یہ اتحاد جب انہوں نے دیکھا مروان ثانی ایک لاکھ بیس زار کا لشکر لے کر نکلا ہے تو یہ بھی مقابلے میں آگئے اور زاب کے نہر کنارے یعنی جو نہر تھی زاب اس کے کنارے پر تاریخ کی یہ فیصلہ کن جنگ لڑے گی ساتھ سو انچاس میں اس میں عباسیوں کی قیادت جو ہے وہ محمد بن علی عباسی جو تھا اس کا بھائی عبداللہ بن علی عباسی کر رہا تھا یعنی امام ابراہیم جو قتل ہوئے تھے ان کا چچا اور جو پہلا خلیفہ تھا عبداللہ صفحہ اور عبو جفر منصور ان کا یہ چچا تھا عبداللہ بن علی عباسی یہ کمان کر رہا تھا دوسری طرف قیادت جو ہے وہ مروان ثانی خود کر رہا تھا تاریخ کی شدید لڑائی لڑی گئی جس میں اس کو مروان ثانی پشکست ہوئی بنو عمیہ پشکست ہوئی اور عباسی جیت گئے مروان ثانی اپنی جان بچا کر نکل گیا اور حمس اور حلب اور شام کے علاقوں سے ہوتا ہوا آخر فلسطین میں جا کے رو پہنچ ہو گیا بعد میں بنو عمیہ کی فوجوں نے اس کا پیچھا جاری رکھا بنو عباس کی فوجوں نے جاری رکھا اور عباسیوں نے ایک دن شاہب خون مارا اور مروان ثانی جو بنو عمیہ کا آخری حکمران تھا وہ اپنے کچھ ساتھیوں سمیت قتل ہو گیا اس طرح تاریخ کی یہ فیصلہ کن جنگ ایک بہت بڑی خلافت جو بنو عمیہ کی تھی جس میں ولید بن عبد الملک عبد الملک بن مروان ولید بن عبد الملک اور سلمان بن عبد الملک عمر بن عبدالعزیز اور حشام بن عبد الملک جیسے عظیم حکمران ہوئے تھے یہ یہ خلافت بنو عمیہ کی اختتام کو پہنچی اور عبداللہ صفحہ جو عبداللہ بن علی عباسی کا پتیجہ تھا وہ کوفہ چلا گیا اور کوفہ میں جا کے اس نے ایک دولار حاصل کر لیا اور اس طرح بنو عمیہ کے بعد بنو عباس کی خلافت قائم ہو گئی بنو عباس کی خلافت کے دو بڑے محسن تھے ایک خوراسان میں ابو مسلم خوراسانی اور دوسرا کوفہ میں ابو سلمان خلال اور یہ ابو سلمان خلال وہ جو ہے وہ پہلا وزیر آزم جو ہے وہ عباسیوں نے ڈیکلیئر کیا اور اس طرح عبداللہ صفحہ پہلا خلیفہ بنا اور عباسیوں کی خلافت کا آغاز ہوا بعد میں یہ دونوں محسن جو ہے وہ عباسیوں نے قتل کروا دیئے ابو سلمان خلال بھی قتل ہوا عبداللہ صفحہی کی دور میں اور بعد میں دوسرا خلیفہ جو بنا ابو مسلم خوراسانی اس کے دور میں ابو مسلم خوراسانی قتل ہوا ابو جعفر منصور جو دوسرا خلیفہ تھا اس کے دور میں تو آج کی گفتگو میں ہم نے تاریخ کی اہم جنگ عذاب کا جائزہ لیا اس کے اسباب کو دیکھا اور ہم نے دیکھا کہ اس جنگ کے نتیجے میں بنو عمیہ کی خلافت کا خاتمہ ہوا مروان ثانی آخری جو بنو عمیہ کو اکمران تھا وہ عذاب میں شکست کھا گیا اور فلسطین میں قتل ہوا اور بنو عباس کی خلافت کا آغاز ہوا اور عبداللہ صفہ عباسیوں کا پہلا خلیفہ بنا اگر ہماری گفتگو آپ کو تاریخی حوالے سے پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کومنٹس دیں بہت شکریہ